وفیق اللہ سا وریم وحافظم وقائدن مناصرم ودلیلن وائنہ حتی تسکنہو ارزا قطعوان وطمت اہو فیہا تبیل یا مدبر الامور یبائی سمن فی القبور یا مجری الوہور یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام یا اکشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ علی محمد مولا قبول ومنظور فرمائے مولا قبول وعالی مجلس سیدادہ سید تصور حسین شہدہ پرخلوص احتمام مولا قبول ومنظور فرمائے تو انیاں دعائی مولا مستجاب فرمائے مرہومین دی مولا مغفرت فرمائے سید الطاف حسین شاہ بیمارن مولا صحت کامل آتا فرم میری بیوی بیمارے تصور شاہدہ والد صاحب بیمارن مولا صحت کامل آتا شاء اللہ تو سجین دے رہا ہو سٹیج سیکٹری صاحب وقت وقت اعلان کریں دے رہیں جو وادی شمس وادی شمس تو میرا دل چاندہ اس شمس دہ تعرف کروا چھوڑا اے شمس ہے کون شاہ شمس تبریزی سب زواری بھی ای ہوئے تبریزی بھی ای ہوئے سرکار دے ناؤ نامن کتھائی اے شمس پرندے کتھائی اے شمس الملک کتھائی اے شمس دھیر ساریاں ناؤ جائین جتھ سرکار دی بیٹھا کے سرکار دے قیام جب بولو لطف لوو تو اسمبولتان وائی صفدر خان سارے مولد ازادار مولتن رنگ لائے سرکار دے کلام فارسی زبان اے ہن علی دے نوکر اے ہن علی دے غلام سرکار دے کلام میں کئی پوچھا اپنا تعرف کروا او جدہ نوے نوے آئے تا ملتان علی بندے کٹھے ہو کہ انہاں کیا تُو ہے ملنگ کردہ علی علی ہے ہے کون آیا کتھو میں تُو اپنا تعرف کروا اے علی کونہ اس علی دہ تعرف کروا سقی فرمائدن شم سے تبریزم سنہ خانِ علی میں نے خان جی ستاوی سال ہو گئے انہاں پاکہ نہیں نوکری کر دیں جیڑے مومن میں نے سن دیں میں انہاں کل داد تا طالب ہیں باقی میں اپنا اسلہ کدھی نہیں نال رلایا او میں بندے کٹھے کناہ نہیں کیتے داد او ہوں دی جیڑے میرے واسطے مجمع دی کوئی مسئلہ نہیں میرے پانچی ہوں میں بارہ ہوں میں چودہ ہوں میں میرے واسطے مجمع دا کوئی مسئلہ نہیں ہوں میں مخلص ہوں میں سچے ویچ کور نہ ہووے او ہوں میں جیڑے پاکہ نو پسند ہوں میں میرے واسطے مجمعی کافی آباد رشاد شاہلہ سچین دے رہا ہو تے میار داد نہیں مجلس دا میار اے ہے جو مجلس جو روحانیت ہوئے چہرے دی مایوسی تے پریشانی ختم ہو بنے اے ہے اس ذکر دا موجزہ ہاں جی سورچ بیٹھے ہو سرکار فرمائے دیں شم سے تبریزم سنا خانِ علی میرا نا شم سے تبریز دے رہنالان ایران دا ہی کی لاکہ ہے جس دا نامِ تبریز تبریز دے وسنالان تے علی مولا دا میں ڈھاڑھی یہاں جیتے بولنوں دا ہوتے چپ کرویں شم سے تبریزم سنا خانِ علی سنا خانہ دن تعریف کرن والے نو میں علی مولا دا ڈھاڑھیاں میں سنا گوہاں میں صفت بیان کرنا مولا علی دی انہاں کہ جی ہور سخی فرمائے دن شم سے تبریزم سنا خانِ علی دوست دارم آلِ اولادِ علی اے شام سرکار دا کلام پہ پڑھنا جائیں دی نگری دے باشندے ہیں ایسا سارے شم سے تبریزم سنا خانِ علی اے فارسی ہے دوست دارم آلِ اولادِ علی سخی فرمائے دیں میں انہاں دوست رکھ دیں جنہاں آلِ محمد دوست رکھ دیں مزرعباس مقدسی صاحب اور زاکر صاحب سارا مجمع بہن سوڑا محول چینیات روحانیت راوڑا کے ایا میری نوکری میرا نام شم سے تبریز درہن علی دا سنا خان میں انہاں چنگا جاننا جنہاں آلِ محمد چنگا جان دیں ملتان علی پچھے آسائی ہور سخی فرمائے دیں شم سے تبریزم سنا خانِ علی دوست دارم آلِ اولادِ علی تصور شاہ جی اگلی سطر شم سے فرمائے دیں میخ جشمے خارجی و ناسبی آہا 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 میرا اللہ آہا 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 تصور شاہ جی دیں رہا شم سے تبریزم سنا خانِ علی دوست دارم آلِ اولادِ علی شم فرمائے دیں میخ جشمے میں خارجی و ناسبی شام سے فرمائے دیں بظاہر فقی رہا دولت میرے کل نہیں حکومت میرے کل نہیں فوجہ میرے کل نہیں سمدہ مٹی تے آہا لیکن قیمتی اتنا جو دشمنِ علی دی آکھے جمائے تیرہا حکومت میرے کل نہیں مہر ممتاز حسین اگلی ستر جڑی ہے ہی فقیر دا کلام جیڑا فقیر دا کلام ہوندہ ہے سمجھ دو بہر ہوندہ ہے اگلی ستر تو میں ڈر دا کلام متا کوئی فتوہ نہ لا چھوڑے ہی فقیر شاہ شمس دا کلام شمسِ تبریزم سنا خانِ علی دوست دارم آلِ اولادِ علی میخ چشمِ خارجی و ناسبی شان فرمیدن یا علی لِلَّهُ 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 یا علی سخی فرمیدن میں نگاہِ فقر نال ہر پاسے ڈٹھا ہے اُتے اللہ نظراندھائے تلِ علی نظراندھائے ساڑھے ملتان دے شائرین دورِ حاضرہ دے بہت بڑے شائرین تے جنابِ شوکت رضا شوکت صاحب اُنا دیا دوست سترہ اوہی یاد آگئی ہے انتوانو سنوا چھوڑا ملتان دے بندے کٹھے ہو کے آگئے اُنا کیسا ہی حرولِ علی علی کردے ہو اس دہور تعرف کروا ہو سخی فرمیدن خرشیدِ فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے خرشیدِ فلک اکسِ دُرِ جڑا آسمان والا سورج خرشیدہ دن سورجنو فلکہ دن آسماننو خرشیدِ فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے میرے مولا علی دے سرتِ حک تاجِ اس تاجِ چھک موتی ہے اس موتی دی چمک تُو اے روشنی لیندہ ہے آسمان والا سورج میں نہیں سمجھا سکیا شاید قاضی صاحب مولا تُن رنگل ہے شلجید خرشیدِ فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے میرے مولا علی دے سرتِ حک تاج اے بھی سرکار دا فارسی کلامیں جس دا اردو ترجمہ کیتا ہے ساڑے شوکت رزا شوکت سے سخی فرمیدین خرشیدِ فلک مولا علی دے سرتِ حک تاج اس تاجِ چھک موتی اس موتی دے اکس دا نامِ آسمان والا سورج اے تحک موتی دی چمک اللہ جانے اس تاجِ چھور کتنے موتی ہو سین میرا خیالِ نوکری ساڑی تمام تصور شاہ جی اسا جڑا پڑھنا یوں پڑھ لے تو اڑے مجمینوں ہون تھوڑ جے تھاڑ پہی لگ دی اچھا چلو سرکارِ شمس جو شروع کیتا ہے تو تو انہوں ہک کرمات کرشمہ ہوندہ ہے قدرت دا موجزہ ہوندہ ہے نبی تے امام دا کرمات جڑے ہوندن اے ہوندن فقراء اولیاء اللہ دے او میں جناب انہوں ہک کرمات سورج دا لہامنا تے بوٹی تا پھننا او تو انہوں کسی دے دے رنگیں سوانا چاہدہ او شیر مکمل کر چھوڑا خرشید فلک اکس درے تاج علی ہے شمس فرمائن دن اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے اے میں شما سے ہاں پانج تانے دا میں شما سے ہاں پانج تانے دا اے میں شما سے ہاں پانج تانے دا اے میں شما سے ہاں پانج تانے دا سرکار شامس ملتان دی سرزمین تے کھڑو کے سجے ہاتھ جگوشت ہے ٹوکڑا چاکے اے میں شما سے ہاں پانج تانے دا اے میں شما سے ہاں پانج تانے دا اے میں شما سے ہاں پانج تانے دا تُو اللہ دا شامس یانے میں حیدر دا شامس ہاں شاء اللہ تُو سا جنہیں دے رہا ہو سارے بولو تُو اللہ دا شامس ہے میں علی دا شامس ہاں سرکار شامس سجے ہاتھ جگوش دا ٹکڑا چاک آسمان والے زورج دا مخاطبوں کے فرمینے تُو اللہ دا شامس یانے میں حیدر دا شامس ہاں جے نہ آئے ہو پی رگو میں تیری شکایت کرساں سوڑای لتھائیں لگدہ ہاں بائیں اگارے بلدے پچھلے اوہے سڑ دے رہ گئے جیڑے حیدر دوہاں سڑ دے شاہ بھائی شلہ جیندے رہا ہو مولتانو رنگ لائے جوانی سلامت راضی ہو تُو اللہ دا شامس یانے میں حیدر دا شامس ہاں تُو اللہ دا شامس یانے میں حیدر دا شامس ہاں جے نہ آئے ہو پی رگو میں تیری شکایت کرساں سورای لتھائیں لگدہ ہاں بائیں اگارے بلدے سورای لتھائیں لگدہ ہاں بائیں اگارے بلدے اوہے سڑ دے رہ گئے جیڑے حیدر دوہن سڑ دے اوہے سڑ دے رہ گئے جیڑے حیدر دوہن سڑ دے آئے شر کل مکانے ڈٹھا کل ملتانے اگسے جنو زمین تُو لہا کے میں شما سے ہاں پانجتاں دا تُوزہ جان دے ہو جو قدی قدی ماؤ جا منجھے تحق شیر پرانے قصیدے دا بزرگان لے آئے 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 شالا بے زہن کو بندائی مجелю ہوگے آئے آئے أوہ آئے 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 информları ... مرحوم بابا سلطان الزاکرین بابا احمد باکش بھٹی اس وجہ تو پرانا قصیدہ پڑھ رہا ہونتا نوے زاکری پڑھن لگ گئے ہیں جڑے آج کال دے ممی ڈیڈی زاکرین او بھی پڑھن لگ گئے ہیں تے میں ستاوی سال دے پڑھنا اے نو جوانا نو دسے نا جو اصل محنت ہے کہن دی شریف موسنا دا اے سام نہیں بھول دے باب بھٹی دا کسی دا میرے مولا علی دا اے موتا آج زمانہ اے موتا آج زمانہ میرے مولا علی دا اے موتا آج زمانہ اے موتا آج زمانہ کسی دا موتا آج زمانہ اے موتا آج زمانہ اے موتا آج زمانہ اے موتا آج زمانہ اے دا ہیرہا کھا دس طور خانو دا ہیرہا بھڑھا بھگانہ او کوئی اپنا ہے تانبی علی دا صدقی جے کوئی بگانہ ہے تانبی علی دا صدقی اے اپنا اپنا ذرفے کوئی کھا کے تائید کرے دا ہے کوئی کھا کے علی نو بھوک دا ہے بابا بھٹی صاحب او پڑھ دے ہونے آئے میں تا ٹر ویسا تے جدہ باہر میں دی شاہی ہو سی باہر میں میری قبر تے آپ نے نوکر بھیجے سی جو بھٹی فقیر ساڑھی جادہ پرانا مدہ خان آج میرے دربار بھٹی فقیر نو لائے آو باہر میں دے نوکر مری قبر تے آسن اللہ دے حکم نال میں قبر جو اٹھی باسا سوزی نال رلاک باہر میں دی کچھاری اج پیش ہو سا سونا دربار سوڑیاں کرسیاں سوڑے مولا دے نوکر سونا بیٹھا لگ دے اسی تخطے بطول دے پتر باہر میں مولا فرمائے سی بھٹی فقیر تو ساڑھی جادہ مدہ خان جیڑا کسی دے ساڑھی شان دے دنیا دے پڑھ دا آج ساڑھے سامنے سنوا میں باہر میں دی کچھاری اج سوڑیاں دے نال یو شیر پڑھ سا آسی حضرات مہدی سچ دی میں دہا دی شلح جی دے راؤ کہی میں ویدہ پہ آگ گئی موم نہ دیا خیطہ رو گئی آدھے سوڑنے تر بارج میں یو شیر پڑھ سا آسی حضرات مہدی سچ دین دہا دی آسی حضرات مہدی سچ دین دہا دی آسی گھر گھر شاد شاکر مہدلہ در آدھے بھٹی پڑھ سی کا سیدھا ہورا گا سنتا لانا میرے مولا لے دا اے موتا جے زمانا مہدلہ در آدھے ہی گیا دیڈ مان سانگ دے اکبر دے بابی دے سار شام دے صدر بلار ظالم دے پرمانہ ملے سجاد اسمتیاں پلیویاں شہدادیاں مجھے دربار تائیں پیدا لامن شالہ جی دے رہا ہو اے رنگ مار جی میں قدام قدام پڑنا آج دل چاندھا ہے روحانیتا مہا ہو دے بزرگاں دے رنگے چھے کوین سنواما پھوپھی امام ظالم دہ حکومے علی دی دھی پیدا لامن بی بی آدھی امام نہاں ٹور دی وات روندو اے بابی دی سانگ دے تلے آدھا ہے بابا بہین مکی منزل تے باس پہی کریں دی امام دے سار نے پرواز کی تے بہین تیڑا وادا شام جانے تے میں جانا رک کیوں گئی اماما بھینہ بیٹھیاں بھرا جے ڈائی غریبوں میں بھین امیروں میں بھیندے سامنے بھرا رو میں بھین تو برداشت نہیں ہونا انجھے رو کیا دیے تو نہ رو میں ٹور دی ٹور دی تا پہیاں لیکن بھین دی ایک شرط ہے کہڑی شرط رو کیا دیے غور نال سوڑنہاں ٹور سنگ دی پر ٹور دی آنا دیل کو چنت آج سمجھ گئی ہے کیوں بھی وادا سیکھ زائنہ و دوہنہ یہ سمجھ آئیے بندروں نے آج سمجھ گئی ہے کیوں بھی وادا سیکھ آلی یا ٹور آنہ آج سمجھ پہیاں بھینک آ فارما مولا ینا تقویل کرنا مولا ینا تیم lol ملکور اصلا دیوارات دیوال سینلان ہیں آ viیانے آم فارے مائی پیدا لگوڑی بین چادر لکھے بھیلتے بیرنی میں ایک ویسا دیواراں تے ایتھو لانٹ گئی ایک ویری ہاتھ دعا دے چاہو میں دعا پیا کردہا شاہلا کہیں غریب امیر دی تھی کچھاری اج پیش نہ ہوئے تھوڑے بنے آئے کی تھی ایک زمان شاہ جی پیر اور آنکھا ہے جو توڑا نوہا ملک اچھ مشہور ہے انہاں دے حکم دی تعمیل ہک لفاظ فتر تان آشکاندہ عشق اللہ اور شہر حاضر سروس جج سید علی عباس قازمی ایک دیاڑے کرسی دیا بیٹھے باہروں نوکر آواز دی تھی ہون عدالتے چھ زینہ باہوے جہنو سمجھ ہی نہیں آئی اس کے دے ہائے کرنے شاہلہ دیاں دے پر دے ہونے بابا میں نوکر آنکھا مولا تانو رنگ لائے ہون عدالتے چھ جھولی دراز کرنا زینہ باہوے اے لفظ شاہ رہن دے کناتی آئے اکھی نہیں سامن دے بدھا لے سید رومنہ شروع کیتا ہے نال ریڈر بیٹھے پوچھ دے شاہ جی رون دے کیوں سید آدھے کوئی گزریا زمانہ یاد پہ آنکھ مائی عدالت چاہیے نال تھانے دار سید آدھے اس مائی دا جورم اے تھانے دار آدھے کتل اچ ملویس سید آدھے جورم تاوٹھے ہتھے چھ ہاتھ کڑیاں کیوں نے پوائیاں آدھے چاہ جے کانون تو واقفے جی دی مجھ رے مارا تو ہتھے چھ کڑیاں کوئی نہیں پوائیاں بھانے جو عدالت آئی ماتم کار کے آدھے وض کے لے جورمہ مائی ڈاڑی جہنو ہر کوئی حدا پتھر مارو شابہ 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 کیا بات ہے اے مجلس موجزے دی اے شاہ جی توڑے حکم دی تامیل پتھر مارو پتھر مارو علیدیاں دھییاں پہیاں دیا جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو ہلکے دے ماتمی اب باس دی بھیڑ انہاں اور تاں دا مخاطبوں کے جڑے مرید کیتے شاہران دے حکم دی تامیل انہاں اور تاں دا مخاطبوں کے آدھے انہاں میں چھتھی علیدی نہیں اے ڈوے دھی زہران دی ہمیں بکری دھی علیدیاں مجھے پتھارے بسا چاہاہاں انہاں میں چھتھی علیدی نہیں اے دوے دھی اے ڈا ردیاں مائے وکری دھی انہاں میں پتھارے بھائی جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے بیچ مجلسے جوان بیٹھے ہو تو اڑے نال میری یہ گلے کدہاں مستورہ نال بازار گئے ہو سو ہیک جوانووے دھیر مستوروں میں اوہو جوان مستوراں وعدہ گھبراو نہیں مائے جو تڑے نالا اللہ جاندہ ہے بازارج ناؤ دفا مری سین سجادنو تسلید دیئے سجاد گھبرا نہیں مائے جو تڑے نالا ایک جہاں تے مری سین روندے روندے بہ گئی ہے سجادہ دیمہ کے تسلید دیئیاں وے ہڑ بیٹھے کیوں ہوئے ماتم کر کے آ دیئے کھڑے نپت ماش چوکاتے تے مردے نال جے بھر جائے جے چار درمی نیرے درمی تڑے بھر جائے بہ جائے بہ جائے بہ جائے بہ جائے بہ جائے بہ جائے